موسیقی بل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹفکیشن آپ کو میرے اپروٹس کے ملتے رہیں تو چلیے شروع کر دیتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں بہت بڑیا بہت تیسٹی دمالو اچھا ایک بات یعنی رکھیے گا جب بھی بھی آپ دمالو لیتے ہیں اس طرح کے میڈیم سیس کے آلو لیجے گا تاکہ آپ ایک کے دو پیسز کٹ سکے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ فلیور بھی نہیں مہت اچھا آتا ہے بنانے میں بھی ڈیفکالٹ ہوتا ہے اس کو 80% ہی فرائے کریے گا بھاگی کا 20% ہم اس کو اپنی سبجی کے اندر پکائیں گے تو چلیے سرسو کا تیل گرم کرنے رکھ دیا ہے یہاں پر پلیٹ میں میں پاس میں ہیں جیرہ سونف ایک دیچ پتہ ہے لونگ ہے بڑی الائچی میں نے کالی مرچی لیے چھوٹی الائچی اور ایک دالچینی کے پینس کو دردرہ کر دیا ہے تو جیسے ہی سوکنگ پائنٹ آتا ہے سرسو کے تیل میں ہم یہ سارے مسالے ڈال دیں گے چوپٹ پیاز ڈال دیں گے اور ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی سبجی میں جس میں آپ چوپٹ پیاز ڈالتے ہیں ہمیشہ ایک سائز کے کٹیے گا تاکہ جب وہ فرائے ہوں تو ایکویلی فرائے ہوں ایک بڑا چمچ میں نے ادرک اور لسن کا پیس ڈال دیا ہے اچھے سے ہم اس کو بھونتے چلیں گے اور ہم اس کو ہلکا براؤن ہونے تک اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے میرے پاس میں کاجو کا پاودر ہے اور ٹاماتر کا پیوری ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال کر کے خوب بڑی طریقے سے بھونتے چلیں گے آج میری اسے میں میڈیم رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ کوئی اچھے سے بھون جائے مسالوں میں میرے پاس میں ہیں لال مرچی گرم مسالہ حلدی دھنیا پاودر جو لال مرچی میں نے لی ہے وہ میں نے دو لی ہے ایک تیکھی والی بھی اور ایک کالر والی بھی کشویری برچی کیونکہ ہم ڈھاوہ سچائل بنا رہے ہیں تو کالر تو خوب بڑی آنا چاہیے تو دیکھیں کوئی بچے طرح سے ہمارا مسالہ بھونتے جا رہا ہے تیل اوپر آگیا ہے آلو ایڈ کر دیتے ہیں اور آلو کے ساتھ ہم بھون لیں اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانی پانی آپ کنسچنسی کے حساب سے ڈالیے گا میں نے ایک کپ کری پانی ابھی ڈالا ہے اور یہ جیسے جیسے گاڑھا ہوتا جائے گا آلو ہمارا پکتا جائے گا مسالہ بھی اور گاڑھا ہو جائے گا نمک آٹ کر دیں گے سوادو نسار اور اب اس کو ہم ڈھک کر کے رکھ دیں گے آپ کو لگ رہا ہوگا بھی اس سمیے کے پانی زیادہ ہے پر یہ جیسے جیسے ہمارا آلو بھی پکے گا ہمارا گریوی گاڑھی ہو جائے گی تو چلی ایک بار بیچ میں اور چلا دیتے ہیں اور اس کو ہم پھر سے ڈک کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے کو بچے سے پکا دیں گے دیکھیں تیل اوپر آ گیا ایک کو بڑیا طریقے سے ہمارا گریوی ایک دم ریڈی ہے ابھی یہ رکھے رکھے اور گاڑھا بھی ہوگا تو اس کے اندر اس کو اور مت پکائیے گا نہ اس کو اور سکھائیے گا آلو دیکھیں ہمارا کو بڑیا تو ہرا دھنیا دھیر سارا ڈال دیجے گا اس سبجی میں ہرا دھنیا کا فلیور بہت اچھا آتا ہے فائنلی ہم تھوڑا سا کسوری میتی ڈال رہے ہیں ہاتھ سے کرش کر کے جس کا فلیور تو بہت اچھا آتا ہی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا دھابا سٹائل دمالو ایک دم ریڈی ہے دھابے میں تیل بہت ڈالتے ہیں ہم نے تیل کم ڈالا ہے تو بتائی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے بہت بڑیا بہت مصدار ریسیپی اچھی لگی ہو تو فائنلی فرنس کے ساتھ شہر ضرور کیجئے گا thank you so much stay connected with what's cooking میتا پھر آتے ہیں اور اچھی ریسیپیز لے کر کے آپ کے لیے stay healthy stay safe